ہلو فرینڈز ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے ریل کوئی کے انالیسس چینل پر تو چلیے جلدی سے چرچہ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے روچک انالیسس کی جیسا کی آپ سبھی کو پتا ہے سیریا کی سرکار پچھلے کچھ مہنوں سے ادلپ پرانت پر قبضہ کرنے میں لگی ہوئی ہے ایک طرف سیریا کی سرکار کی اوپر پریسیڈنٹ پتن کا ہاتھ ہے تو دوسری طرف ادلپ میں ترکی کے بارہ اوبجرویشن پوشٹ ہوں ساتھی سیریا سرکار کے خلاف لڑ رہے ودرویوں کے پیچھے کھڑا ہے ترکی جبکہ سیریا کا سنگرام اپنے چرم پر پہنچ چکا ہے اس کی قیمت چکا رہی ہے ادلپ پرانت کے آمناغرک جنہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں حالانکہ ترکیوں روس کے بیچ باتچیت چل رہی ہے روس نے صاف کر دیا ہے کہ ترکی کو بارہ اوبجرویشن پوشٹ کھالی کرنی ہی ہوگی ویسے بھی سیریا سرکار نے ان اوبجرویشن پوشٹ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اس لئے سوال افسر کیا ہے کہ ادلپ میں ترکی کا پتن کب ہوگا لیکن ترکی بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والا تو تھا نہیں اور ویسے بھی ہر روز ترکی کے راشت پتی دھمکیاں دے ہی رہے تھے اسے ترکی کے دورہ سمرتت لڑاکوں نے ادلپ پرانت کے نیراک گاؤں میں سیریا گورنمنٹ کی سینہ پر جبردست خمرہ بول دیا تو سیریا کی سرکار نے ریکویسٹ کر دی روز سے پھر کیا تھا سکری 24 لڑاکوں برمانوں نے ائر اسٹرائک میں ترکی کے سینکوں کو نسانہ بنا دیا روز کی ائر اسٹرائک اتنی دمدار تھی کہ ترکی کے سینکوں کو دن میں تارے میں جرانے لگے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اس پرکار سیرین سرکار اپنی پوشٹ کو بچانے میں کامیاب ہوئی یہاں پر آشیر کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جمعی پر سیریا کے سینکوں کو آسمان سے رسین ایر فورس کا سپورٹ ملا ہوا ہے پھر بھی گھمنڈی ترکی کے عقل ٹھکانے پر نہیں تھی تو اس نے سیریا کے سینکوں پر فائر کھول دیا کچھ دنوں پہلے ترکی کا کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ پتن کو ترکی کے راستے ہٹ جانا چاہیے تو سیریا میں اس کی رہا بہت آسان ہو جائے گی لیکن آپ ہی بتائیں کہ ترکی کا یہ اینومال لگانا صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ پتن سیریا سرکار کی اوپر سے اپنی چھتر چھائیہ ہٹا لیں گے کوئی بات نہیں اب ترکی کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ پتن سیریا کے سرکار کے پاہ اکھرنے نہیں دیں گے اور اس کے لئے روس سیدھا ترکی سے بھی ٹکرانے کے لئے تیار ہے اب ترکی کو جو تیہ کرنا ہے کر لے جبکہ ترکی ریالٹی میں آج ماتم منا رہا ہے ترکی کے رکشہ منتری کہہ رہے ہیں کہ روس سے ٹکر لینے کی ترکی کی کوئی اچھا نہیں اس سے ترکی اور روس کے بھی پاتشی چلتی رہے گی ساتھی انہوں نے صاف کر دیا کہ پچھلے سال جو روس نے ایس فور ہنڈرٹ مسائل ڈیفنس سسٹم ترکی کو ڈولیور کیا تھا تو کچھ ہی مہینوں میں ایکٹیبیٹ بھی کر دیا جائے گا ترکی کو ایس فور ہنڈرٹ کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لے لیکن ترکی میں نہ تو حمد ہے اور نہ ہی قابلیت کہ وہ ایس فور ہنڈرٹ سے روس کے لڑاکو بمانوں کو مار کر گرا دے ویسے بھی ایس فور ہنڈرٹ کے بارے میں پریزیڈنٹ پتن سے زیادہ ترکی کو کبھی بھی پتا نہیں ہوگا کومن سینس کہتا ہے جو آدمی ہتھیار بناتا ہے وہ اس کا کاٹ بھی جانتا ہے اس لئے روس ترکی کو بھسمہ صورتوں بننے دے گا نہیں اور یا دی ترکی میں حمد ہے تو وہ کر کے دکھائے ایس فور ہنڈرٹ کا استعمال روس کے لڑاکو بمانوں پر جرہ ہم بھی تو دیکھیں ترکی کی دھمکیوں میں کتنا دم ہے جہاں تک ایس فور ہنڈرٹ کا روس کے خلاف استعمال کا سوال ہے ترکی کو بھی پتا ہے کہ وہ کھلاڑی پر اپنا پاؤن نہیں مار سکتا ہے اس لئے اس نے امریکہ سے پراتھنا کر دی کہ وہ پیٹریٹ مسائل ڈیفنس سسٹم ترکی سیریا کے بارڈر پر تینات کر دے تاکہ روس کے آسمانی ارادوں پر لگام لگائی جا سکے ادھر امریکہ نے بھی کانفرم کر دیا ہے کہ ترکی نے اس کے سامنے ہاتھ فیلا دیئے ہیں بات صاف ہے ترکی باتوں کی کتنی ہی اوچھی اڑان بھر لے اسی بھی پتا ہے پریسیڈنٹ پتن سے بڑا سکاری اس سمیں دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کے پریسیڈنٹ پتن کو کابو میں رکھنے کے لیے اب وہ امریکن پیٹریٹ کا سہارا لے رہا ہے حال کہ کچھ دنوں میں امریکہ نے ترکی کے راشپتی کے پرشنسہ کری اور ترکی کے سٹینڈ کا سمرتھن کیا لیکن یہ سب ترکی کے لیے سستی امریکی لولیپاپ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ترکی کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہے شاید اس لیے اب وہ ہے امریکہ اور روس کو لڑوانے کی فراکت ہے ادھر امریکہ میں بھی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن پر دباؤ بنایا جا رہا ہے اتیاز میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ نیٹو کے کسی سدست دیش کے بارڈر پر اتنی جبردست لڑائی چھڑی ہوئے اسے ٹرمپ نے پریزیڈن پتن کو روکنا ہی ہو گیا یہ پولیٹیشنز باتیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے انہیں پریزیڈن پتن کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں پریزیڈن پتن کو یدی کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف پتن ہے جب پریزیڈن اوامہ پتن کو نہیں روک پائے تو ٹرمپ پتن کے راستے کو کٹنے کی گلتی کریں گے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی جہاں تک ہمیں انداجہ ہے ترکی جیسے سوارتی دیش کے لیے پریزیڈن پتن کا راستہ روکنے کی گلتی پریزیڈن ٹرمپ کم سے کم چناؤوی سال میں تو کریں گے نہیں لیکن وقت کا بدلاؤ دیکھئے امریکہ ترکی کو کتنے سالوں سے پیٹریٹ کو خریدنے کے لیے منع رہا تھا پھر بھی ترکی اتراتا پھرتا تھا آج ایس فور ہنڈرٹ کام نہ آتا دیکھ ترکی نے امریکہ کے سامنے اسی پیٹریٹ کے لیے ہاتھ پیلا دیے جبکہ سیریا میں ترکی ایک حال روس نے اتار دی ہے روس کے ڈیفنس منسٹر نے لیویا کی یاترہ بھی کر ڈالی اس لئے بات صاف ہے پریزیڈنٹ پتن ابھی چپ چاپ جرور ہے لیکن سترنج کی بسات پر وہے مہوری بہت تیجی سے آگے بڑھا رہے ویسے بھی انہیں بولنے کی کیا جرورت ان کا تو کام بولتا ہے ترکی کے پاس دو ہی اپشنز ہیں پہلا یہ ہے کہ روس کے دولت دی جارے ہی ڈیل کو چپ چاپ ایکسپٹ کر لیں دوسرا اپشن ہے کچھ دنوں کے لیے پریزیڈنٹ پتن سے اور پٹنے کے بعد میں پہلے اپشن کو ہی ایکسپٹ کر لیں آئیے دیکھتے ہیں سیریا کا سنگرام اب کون سا رکھ لیتا ہے تو فرینڈز آئے ہوپ آپ کو ہمارا آج کے انالیسز پسند آیا ہوپ چینل کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو فرینڈز